اللہ تعالی جل مجدہو کی حمد و سنہ حضور صلی اللہ علیہ و بارک و سلم ازات بابرکات پر حدیعہ درود و سلام کے بعد خدا کرے میری اور آپ کی حاضری قبول ہو وہ عزیز دوست بیٹے جو سینکڑوں میل تیہ کر کے اس تقریب میں شامل ہوئے ہیں اللہ انہیں قدم قدم پر ہزار رحمتوں سے نوازے ہزار برکتوں سے نوازے اے خلاق کائنات ہماری حاضری کو قبول فرما دعا سے ختم شیف اور دعا سے پہلے یہ ایک حدیث پاک یاد آئی میرے آپ کی ایمان و جانوں کے والی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو جس میں میں اور آپ ہم زندگی گزار رہے ہیں فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو کچھ اس میں بولوگے قیامت کو وہی اٹھا لوگے اب اس دنیا کو مجھے جو سمجھایا گیا کہ زمیدار اپنی کھیتی پر توجہ دیتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی کھیتی پر توجہ دینی چاہیے دل ہے اس زمین سے بھی بڑی دنیا ہے یہ دنیا یہ زمین اس کی چڑھائی لمبائی جو میں اور آپ دیکھتے ہیں دل کی وسط اس سے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے یہ ساری کائنات دل میں آ جاتی ہے ساری کائنات دل میں آ جاتی ہے اور دل وسیع ہے اسے یوں سمجھئے کہ میری زمین دل ہے تھوڑی سی بات ذرا وضاعت کے ساتھ ہو جائے گی میرا دل میری زمین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ آخرت کی دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور میرے پاس یہ دل کا ٹکڑا ہے زمین ہے اکل مند مسافر دانس مند مزارے زمیدار وہ کسی سخت زمین میں بیج نہیں ڈالتا پتھیلی زمین میں اپنا بیج ضائع نہیں کرتا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے ٹریکٹر چلا ہوں حل چلا ہوں زمین کو نرم کر دوں تاکہ وہ بیج اس میں اگے مجھے بھی بیٹے چاہیے کہ میں ایک کسان ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہے اس ساری زمین سے بہت بڑی زمین ہے اور وہ دل ہے اس دل کو میں سوچوں کہ کہیں سخت تو نہیں ہے اگر یہ میرا دل پتھر ہے خدا کے خوف سے آنسو نہیں آتا گناہ کرتے ہوئے مجھے شرم نہیں آتی برائی کرتے ہوئے مجھے حیاء نہیں آتا کسی مظلوم کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں احساس نہیں پیدا ہوتا میرے عزیز دوست بیٹے اگر میرا دل پتھر ہو گیا ہے تو مجھے اللہ کی ضرب کا حل چلا کر اپنے دل کو نرم کرنا چاہیے کلمہ تی جب دل نرم ہو جائے تو پھر اس میں مجھے بیج کونسا ڈالنا چاہیے عشق مصطفیٰ کا بیج کونسا ڈالنا چاہیے جو میرے دل کے اندر ہو گئے اب کوئی اکلمند کسان ایسا نہیں کرتا کہ چلو زمین تو اس نے نرم کر لی ہے بیج بھی ڈال دی ہے تو وہ اس سے بے نیاز ہو جائے اور کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے جی بیج ہوتا رہے گا نہیں اکلمند زمیدار اس کا خیال کرتا ہے کہ میں نے اسے پانی بھی دینا ہے اس بیج کو جو میں نے ڈالا ہے ہزار دو ہزار چار ہزار روپے کی گندم ضائع کی ہے ڈالی ہے اسے مجھے پانی بھی دینا چاہیے اگر اس زمین کے لیے پانی ضروری ہے بیٹے تو میرے دل کی زمین کے لیے آنکھوں کا پانی ضروری ہے وہ جو عشق کے مصطفیٰ کا بیج میں نے اپنے دل میں ڈالا ہے اور خدا نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس بیج کی حفاظت کروں تو پھر مجھے آنکھوں کے کنویں بھی چلانے چاہیے آنکھوں کا پانی بھی بہانا چاہیے اور گائے یہ نہیں ہے کہ کبھی چھے مینے سال کے بعد نہیں خدا توفیق دے تو ہر سہری کے وقت بہانا چاہیے خدا توفیق دے تو جب میری تنہائی ہو اپنے رب کے ساتھ کوئی مجھے دیکھ نہ رہا ہو میں ہوں اور میرا خدا ہے تو مجھے اس وقت بھی یہ کنویں چلانے چاہیے آنسو بہانا چاہیے عزیز دوست بیٹے اگر وہ ایک بھی کترہ ہے شرم و حیاء کا خوف خدا کا ایک بھی کترہ میری آنکھ سے بہا ہے تو وہ میری اس کھیتی کو سہراب کر دے گا اور وہ میری کھیتی اگنے واری رنگ لائے گی دو باتیں کیا کوئی شخص کسان اتنے پر اکتفا کر لیتا ہے کہ پانی دینے سے کافی ہے نہیں وہ تیسری چیز یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں پانی دے رہا ہوں یہ تو ٹھیک ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں مگر میری سبزی کے اندر میرے پودوں کے اندر کوئی غلط قسم کے پودے تو نہیں ہوگا ہے غلط قسم کے پودے تو نہیں ہوگا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری سبزی میں کیا ایسا ہے کہ نجاز غلط پودے ہوگائے ہیں جو میری کھیتی کو برباد کریں گے تو رمبہ لے کر درانتی لے کر وہ اسے چوکی دے کر نکال دیتا ہے وہ ان گندے پودوں کو نکال دیتا ہے میں پانی بھی دے رہا ہوں میرا دل بھی نرم ہو گیا ہے میں نے بیج بھی اس میں ڈالا ہے تو اب چونکہ پانی تو میں دے رہا ہوں پھر مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں میری اس زمین کے اندر میرے اس حسین پودے کے ساتھ بیج کے ساتھ کہیں حسد کا پودا تو نہیں ہوگا ہے آپ کہیں غصے کا پودا تو نہیں ہوگایا کہیں بیمانی کا پودا تو نہیں ہوگایا کہیں شرارت کا پودا تو نہیں ہوگایا کہیں ماں باپ کو گالی دینے کا پودا تو نہیں ہوگایا کہیں رشتے دار کے ساتھ میری عداوت کا پودا تو نہیں ہوگایا یہ پودے جو نجائز قسم کی ہیں میری کھیتی کو برباد کرنے والے ہیں مجھے چاہیے کہ اگر ایسے پودے ہو گئے ہیں تو میں انہیں نکال دوں حسد کو نکال دوں غصے کو نکال دوں غیظ و غزب کو نکال دوں بے ایمانی کو نکال دوں جب یہ صورت ہوگی تو یہ میرا پودہ اور بڑھے گا چار باتیں کیا وہ پودے نکالنے کے بعد زمیدار مطمئن ہو جاتا ہے نہیں وہ پھر رکھوالی بھی کرتا ہے نگرانی بھی کرتا ہے کہ کہیں باہر سے جانور بکری گائے بھیس میرے اس کھیت میں آ کر میرے اس کھیت کو برباد نہ کر دے وہ بار کر دیتا ہے درختوں کی بار کر دے تو دیوار بنا دے تو لوہے کی تار لگا دے تو بہرحال اپنی اس زمین اپنی اس کھیتی کو حفاظت کرنے کے لئے وہ بار کرتا ہے مجھے بھی یہ بار کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو چونکہ پہلے عزیز بیٹے مذہر فرید وہ شیطان کا ذکر کر رہے تھے کہ شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے وہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی کھیتی کو برباد کر دوں اگر میں توبہ اور استغفار کی بار لگا دوں گا تو شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا تو مجھے یہ توبہ کی بار استغفار کی بار استغفار سے بات یاد آئی میرے اور آپ کے لاکھوں غم ہیں ہزاروں دکھ ہیں ابھی یقین جانے پانچ چھ دن سے اتنے ٹیلی فون آئے ہیں اور آج بھی رکے ہیں خط ہیں میری یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے اب سب کے لئے دعا کریں گے ہم استغفر اللہ ربی من کل الزم بن وعطوب علیہ یہ میں نے پڑھا امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا جی میں بیمار پڑھا رہتا ہوں مجھے کوئی دوا بتائیں تو آپ نے فرما استغفار پڑھا کر ایک دوسرا بیمار آیا اس نے کہا جی میرے دشمن بہت زیادہ ہیں تو فرما استغفار پڑھا کر اسے بھی یہی بتایا یہ آپ کو سنا رہا ہوں وگر یاد رہ جائے تو تیسرا آیا وہ کہتا ہے جی میرے حاسد بہت زیادہ ہیں تو فرمایا استغفار پڑھا کر ایک اور آیا پانچ ماں اس نے کہا جی میرے ہاں اولاد نہیں ہے بیٹا نہیں ہے تو فرمایا استغفار پڑھا کر اسے بھی استغفار پڑھایا ایک آیا وہ کہتا ہے جی میں کرز میں فسا ہوا ہوں بیشمار کرز ہے میرے سر پر تو فرمایا استغفار پڑھا کر ایک نے کہا جی بارش نہیں ہوتی دعا کریں تو فرمائے استغفار پڑھا کر اب کئی سائل آئے سوال مختلف ہے مگر جواب ایک ہے ایک نرز کی حضور بیمار تو الگ الگ ہیں بیمار تو آگئے نو بیماریاں آٹھ نو ہیں دوائی آپ نے ایک ہی بتائی ہے تو آپ نے وہ آیا پاک پڑھی فَقُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ یہ عہد پڑھی کہ تم اللہ سے معافی مانگو خدا پانی بھی دے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِمْوَال خود استغفار کرو خدا تمہاری مالی مدد بھی کرے گا وَبْنِينَ استغفار پڑھو خدا تمہیں بیٹے بھی دے گا تو یہ ایک استغفار سے بات یاد آگی ہے اگر یہ ایک نسخہ یاد رہ جائے تو سارے سوالوں کا جواب اس میں ہے اب کیا اس کے بعد کسان مطمئن ہو گیا ہے نہیں اسے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آسمانی آفت کوئی اندھیری آ جائے طوفان آ جائے شدید بارش آ جائے جیسے ہم ڈر رہے تھے کالپرسوں سے دو تین دن منسلسل بارش گئی تو عرض کی کہ یا اللہ تیرا کرم ہوگا اگر تو ہم آنے والے بندوں کو موقع دے دے کہ وہ بیٹھ کر تو اسے معافی مانگ لیں تو تیرا بہت بڑا کرم ہوگا تیرا بہت بڑا کرم ہوگا تو وہ اسے بھی ڈرتا ہے کیا اتنا کافی ہے کہ کھیتی بڑھ گئی پک گئی تو وہ مطمئن ہے نہیں وہ مطمئن اس وقت جب کھیتی کی کٹائی ہوگی کٹائی کر کے اس نے اکٹھی کر دی گندم تو کیا مطمئن ہوگا نہیں ابھی مطمئن نہیں اسے ڈر ہے کہ کہیں بارش نہ آ جائے کوئی دشمن آ کر آگ نہ لگا دے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے مومن کو بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کی دولت عشق مصطفیٰ کی دولت جو اس نے اپنے دل میں پالی ہے لکھی ہے اور خدا نے اس پر کرم کیا ہے وہ ہر وقت ڈرے کہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ دولت میری چھن جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میری برائیوں کی آگ اس خداداد نعمت کو برباد کر دے یہ کافی ہے نہیں ابھی وہ کسان اور بھی چاہتا ہے کہ اس کے گندم نکل آئے جب گندم نکل آتی ہے اس کے دانے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا آپ مطمئن ہے نہیں اب بھی مطمئن نہیں اب اس کی کوش ہوتی ہے کہ میرا یہ پچاس سو من غلہ جو ہے یہ خیریت سے منڈی میں پہنچ جائے غلہ منڈی میں چریا جائے اور وہ غلہ منڈی میں اس کا سمان چلا جاتا ہے تو کیا یہ کافی ہے کہ آرد کی دکان پر میں نے اپنی پانچ سو من گندم رکھ دی ہے تو کافی ہے نہیں ابھی اس کی انتہائی دعا ہے کہ یا اللہ بولی اچھی لگا دے اللہ بولی اچھی لگا دے کوئی گاہ کچھے آ جائیں کوئی گاہ کچھا آ جائے بولی اچھی ہو جائے تاکہ میری سال کی محنت جو ہے وہ میرے ہاتھ آ جائے پڑھ لے پڑ جائے میرے عزیز بیٹے کیا اتنا کافی ہے کہ میرے پاس ایمان ہے عمل ہے تو کافی نہیں اسے منڈی میں میرے ایمان کو منڈی میں جانا ہے اور میں سمیتا ہوں کہ میرے ایمان کی منڈی کونسی ہے جہاں جائے گا وہ قبر ہے قبر ہے اب اس غلہ منڈی میں قبر میں میرا سمان تو پہنچ گیا ہے اب میری نگاہیں منتظر ہیں کہ بولی اچھی لگے میرے اس ایمان کی بولی اچھی لگے جب پوچھا جائے گا من ربوں کا تیرا رب کون ہے تو محبوب مدینے سے چل کر تیرے پاس آ جائیں گے میری کھیتی میری کھیتی کی حفاظت کے لیے جو میں نے زندگی بھر دولت کمائی ہے عمل سالیہ کی نماز روزہ حاج زکاة کے ساتھ وہ ہے اور وہ آ گئی ہے اب پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے فرشتوں کی حیبت سے میں تو جواب نہ دے پاؤں محبوب آ جاتے ہیں فرمایا کہ کہہ دیں نا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اور پھر آخری بات جو میری قیمت کے لیے ہے پوچھا جائے گا مازا تقولو فی حق کی حاضر رجل اب تا تُو نے ساری زندگی کمائی محنت کی ہے مازا تقولو فی حق کی حاضر رجل اس آدمی کی حق میں کیا کہتا ہے یہ کون ہے حسین چہرے والا ودہا کے چہرے والا واللیل کی ذلفوں والا یہ کون ہے یہ امتحان ہے میرا بیٹے یہ وقت آئے گا قبر کا وقت آئے گا مجھے بھی جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے خدا آپ کی زندگی کرے اب وسی ہو اور لمبی ہو زندگی بچوں پر آپ سلامت رہیں میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں ہر سال یہ ذہن میں آتا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے اب انہ سی سی سال کا ہو گیا ہوں اب تو جانے کی تیاری ہے مگر ایک ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے مجھے کہ میں نے اپنی اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اپنے دادا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا میں نے بہت سی مجدوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا ہے اپنی ماں کی مجد کو اتارا ہے اپنے بابا کی مجد کو اتارا ہے اپنے تایا کی مجد کو اتارا ہے میں نے قبر میں اپنے دادا کو اتارا ہے چاچا کو اتارا ہے مگر میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکا وہ مجھے بڑی دعائیں دیتے تھے بڑا پیار کرتے تھے مگر افسوس کہ میں یہ نہ کہہ سکا کہ لوگو مجھے دادا میرا بڑا پیارا ہے میرا تایا پیارا ہے چچا پیارا ہے میرا بابا پیارا ہے میری ماں مجھے بڑی پیاری ہے خدا کے لیے مجھے بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دو نہیں کہہ سکا کہنے سے کوئی بھی نہیں کہتا نہ میں کہہ سکا ہوں نہ کوئی کہہ سکا ہے اور نہ کوئی کہے گا اب وہ وقت یاد آتا ہے آپ کو بھی آنا چاہیے کہ میرے بیٹے یہ بیٹھے ہیں ساری بیٹھے ہیں سارے بیٹے میں نے ان سے پیار کیا ہے ان بیٹوں سے محبت کی ہے مگر مجھے ایک بھی ایسا بیٹا نظر نہیں آتا جو کہہ کہ ہمارے بابا نے اچھا سلوک کیا تھا قبر میں اس کے ساتھ میں بھی رکھ داؤں نہ کوئی رکھے گا اور نہ ہی یہ میرے بیٹوں میں جرت ہو سکے گی کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہو سکی اس لیے کہ مجھے اپنے کیے کا صلح تو ملنا ہے جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا صلح تو مجھے ملنا ہے اگر میں کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تو میرے بیٹے بھی میرے ساتھ کرتے بیٹے قبر میں جب میں کہہ دوں گا کہ میں جانتا ہوں یہ میرے دین و ایمان کی آتا ہے تو میری ساری قیمت آگئی بولی اچھی لگ گئی اب ہے آخری عزیز بیٹے سن میں اور آپ اس دنیا میں ہیں اد دنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اسے بولو اچھے کام کرو میں اپنے جسم کا خیال تو کرتا ہوں زخم آ جائے تو مرم لگا دیتا ہوں پٹی لگا دیتا ہوں گوڑی کھا لیتا ہوں مگر کبھی میرے عزیز دوست میں نے اپنے روح کا خیال تو نہیں کیا میری روح پر روزانہ زخم بیسیوں لگتے ہیں غلط بات کہتا ہوں زخم ہے ماں کو گالی دیتا ہوں زخم ہے باپ کی بیدوی کرتا ہوں زخم ہے بیوی پر ظلم کرتا ہوں زخم ہے بیٹی پر زیادی کرتا ہوں زخم ہے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی حق مارتا ہوں زخم ہے کتنے زخم ہے باستگردی زخم ہے قتل و غارت زخم ہے سارے زخم لگے ہوئے کاش کہ مجھے ان زخموں پر توبہ کی مرم پٹی کا بھی احساس ہو جائے علاج کا بھی احساس ہو جائے آج وہ سارے زخموں کو ذہن میں رکھیں گے ختم شیف ہوتا ہے ختم شیف کے بعد دعا ہوگی میں اور آپ اپنے سارے زخموں کو ساری برائیوں کو سارے گناہوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا کریں دھرک ڈیجیٹل کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے موسیقی